جب آپ کے پاس دہیم ہو زیادہ مقدار میں ہو اور آپ کو سمجھنا آ رہی ہوں کہ آپ کیا بنائے تو آپ کرڑی پکوڑے بنائیں وہ زیادہ اچھی بات ہے تو میں نے بھی یہی کیا میں نے چرو کیا پھر پیدے پکوڑوں کا کام اس میں پیاز آلو تھنیا بیسن سارے مسالے گرم مسالہ سب کچھ ڈال کے پکوڑے تنہیں شروع کرتی اور ساتھ ہی میں نے دہی جو تھا میرے پاس ایکسٹر پڑا اس کا میں نے بنانے شروع کی یہ کڑے اس میں ہم ڈالیں گے تہی کو فس کریں گے اس میں بیسن ایڈ کریں گے اس کے پاس ہم نے ہل دی ایڈ کریں گے ہل دی کے بعد ہم نے اب اس کا دڑکہ پہلے تیار کرنا ہے دڑکہ میں ہم پیاز ڈالیں گے ہم لسنا ترکہ چوب کیا ہوا میٹریل جالیں گے اس میں ہم ڈالیں گے سورخمیش نمک ہل دی یہ سب مسالے ڈال کے ہم اس کو تھوڑا سا فرائی کرنا ہے آفائی کرنے کے بعد ہم نے جو اس میں میٹریلز یار کیا تھا تہی کامفو ایڈ کر دیں گے ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس نے پانی بھی ایڈ کرنا ہے کیونکہ کافی گھڑا تھا اس وجہ سے میں نے پانی بھی ایڈ کیا اس کے بعد ہم نے 45 minutes تک اس کو پکانا ہے 45 minutes پکانے کے بعد میں نے اس میں بوڑے ایڈ کیا ہے اب اس کا جو ایک اور تڑکہ تیار ہوگا جو اس کے اوپر آئے گا اس میں ہم ڈالیں گے اوئل زیرہ سورپ مرچ اور میں نے تپرکا پوریوز کیا تھا آپ کشمیلی لیل بچیوز کر سکتے ہیں اس کے اوپر ہم نے پھر اس کو کارنش کیا دھنیے کے ساتھ اور یہ ہماری تیار ہوگی کھڑی پکوڑے کی ریسیپی امید آپ کو پسند آئی ہوگی thank you for watching my video also like and subscribe my youtube channel اللہ حافظ